سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمون نے کی وفاقی وزیر تعلیم نے تعلیمی ادارے پندرہ ستمبر سے کھولنے کا اعلان کر دیا تفصیلات کے مطابق بین السبائی وزرہ تعلیم کا اجلاس ہوا اجلاس میں پندرہ ستمبر سے یونیورسٹیز کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا نائنٹھ، ٹینٹھ، فسٹ یئر اور سیکنڈ یئر جماعتوں کے لیے تعلیمی ادارے بھی پندرہ ستمبر سے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا بڑی جماعتوں کی کلاسیں کھولنے کے بعد کرونا وائرس کے کیسز کو مانیٹر کیا جائے گا کرونا کی صورتحال کے پیش نظر ایک ہفتے بعد چھٹی سے آٹھویں کلاسوں کی سرگرمیوں کا آغاز ہوگا ذرائع کے مطابق کرونا وائرس کے ایسو پیز پر سکتی سے عمل درامت ہوگا طلبہ کو ماس کے ساتھ تعلیمی اداروں میں داخلہ یقینی بنانے کی ہدایت کی جائے گی جلاس میں پہلی سے پانچویں جماعت کی کلاسیں چھٹی سے آٹھویں جماعتوں کے ایک ہفتے بعد کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کرونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر کلاسوں کی سرگرمیوں کا آغاز ہوگا تمام صوبائی وزراء تعلیم جماعتوں کی سرگرمیاں مرحلہ وار شروع کرنے پر مطفق ہیں جلاس میں تعلیمی اداروں سے منسلک حاصل کھولنے کی تجویز پر بھی غور کیا گیا ہے پنجاب میں بھی سرکاری اور پرائیویٹ سکولز کھولنے کا شیڈول جاری وفاقی وزیر تعلیم نے تعلیمی ادارے پندر استمبر سے کھولنے کا اعلان کر دیا اور صوبائی وزیر تعلیم مراد راس نے ٹویٹ میں تمام سرکاری اور پرائیویٹ سکولز کھولنے کا شیڈول جاری کر دیا صوبائی وزیر تعلیم نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے سیکنڈ یئر کلاس کا آغاز پندرہ استمبر سے ہوگا چھٹی سے آٹھویں کلاس کا آغاز بائی استمبر سے ہوگا نرسری سے پانچویں کلاس کے بچے تیس استمبر سے سکول جائیں گے سکولوں میں ڈبل شفٹ نہیں ہوگی تعلیمی اداروں میں کرونا ایسو پیز پر عمل درامت نازمی کرایا جائے گا صوبائی وزیر تعلیم مراد راس نے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن کلاسز ہوں گی صوبائی وزیر تعلیم پنجاب ڈاکٹر مراد راس کے صبح بر میں سرکاری اور نیجی سکول کھولنے کے حوالے سے اہم اعلانات کرتے ہوئے کہنا تھا تاکہ پندرہ ستمبر سے پنجاب بر کے سکول نائنٹھ، ٹینٹھ اور انٹرمیڈیئیٹ کے طلبہ کے لیے کھول دیے جائیں گے بائیس ستمبر دوہزار بیس سے سکول چھٹی سے آٹھویں جماعت کے طلبہ کے لیے کھولے جائیں گے تیس ستمبر دوہزار بیس سے صوبے بر کے تمام سکول پرائمری سطح پر بھی کھول دیے جائیں گے ڈاکٹر مراد راس کا کہنا تھا کہ پنجاب کے تمام سکولوں نے کسی بھی جگہ سکولوں کو ڈبل شفٹ میں چلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی تمام جماعتوں کے طلبہ کو متبادل دنوں پر بھولایا جائے گا تاکہ ایس او پیز اور احتیاطی تدابیر پر عمل درامت یقینی بنایا جا سکے پجاب میں تمام سکولوں کو پابند کیا جائے گا کہ وہ حکومت کی جاری کردہ حدایات پر عمل درامت کو ہر ممکن یقینی بنائیں اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھیں اللہ حافظ اللہ تعالیٰ